یہ ہو کیا رہا ہے جس طرح کہ کیسز ڈالے جا رہے ہیں آپ لوگوں پر بنائے جا رہے ہیں پھر ایف وائیے والا جو جس طرح سے انکوائری شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہیں ان سامام تر معاملات یہ ہو کیا رہا ہے جس طرح کہ عمران خان انپاپولر ہو جائیں گے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگی لیکن اوپر ایک اللہ کی ذات بھی یہ سب احساس آلکھ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے جس طرح کہ کیسز ڈالے جا رہے ہیں آپ لوگوں پر بنائے جا رہے ہیں پھر ایف وائیے والا جو جس طرح سے انکوائری شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہیں ان سامام تر معاملات لیکن یہ تو رجیم چینج کی جو ساوش ہے اسی ساوش کا اگلا محلہ ہے پہلے محلے میں یہ تھا کہ عمران خان کو پسار تک اس پاسے ہٹایا جائے اور ساوشیوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان انپاپولر ہو جائیں گے عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن اوپر ایک اللہ کی ذات بھی یہ ستا فہمدہ الگ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طرح عملی مظاہرہ ہے ستنہ چلائی کو ہوا جب سازشیوں کے لیے بھی ایک تحرانی تھی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور عمران خان کی عمیدواران کو جمنی انتہابات کے اندر منخفت دروائیا اب معاملہ یہ ہے کہ انتہابی میدار میں تو عمران خان کا مقابلہ نمکن ہو گیا ان کے لیے تو اب ایسی ریزنز کلاج کی جا رہی ہیں جسی ریزنز کا نہ کسر ہے نہ کماؤ ہے اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو کسی طرح انتہابی عمل سے جو ہے وہ باہر کیا جا سکے بیسے بھی اگر آپ دیکھیں تو آئین ساتھ کے اوپر بنیادی حقوق بھی موطل کرنی ہے جو میڈیا کے اوپر پاپتیاں ہیں چینل بند گئے جا رہے ہیں سہاس کو پریس آئی آر خرفتاریاں حراس کی ایسی چیزیں تو ہمیں بدکرین عمریت کے اندر بھی نظر دی آئیں اور پروید مشہرف کا جو عمریت پر زمانہ تھا اس میں تو میڈیا کے چینل بھولے گئے تھے چینل بند نہیں ہوئے آنا کرا پروش سب آپ کو آواز آ رہی ہے جہاں تک بندگی کو بھی رات کے لے کرنے ہیں اور چند سال کی بچھی تو سب آپ کو دور کر دیا جاتا ہے چند ماں کی ہے سر وہ چند سال کی بھی نہیں ہے دس ماں کی بچھی ہے ایسا جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اور ایسے بھی جنگوں میں بھی خوادین کو اور بچوں کو شامل نہیں کیا جاتا ایسا جاتا ہے تو ان کو ہوش کے ناکل لینے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں عوام کی طاقت سے پڑی کوئی طاقت نہیں ہے عوام کی رائے سے پڑی کوئی رائے نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے کا احترام ہونا چاہیے تو فاروق صاحب لیکن حکومت تو ہوش کے ناکل نہیں لے گی یہ تو سمجھ میں آگیا اب آپ لوگ کیا آگے کی حکمت عملی ہے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے ہماری تو دیکھیں پوری ڈیموکریٹک موفمنٹ ہے اور ہمارے پاس عوام میں جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں اور ہم عوام میں ہی ہیں اور تیرہ عزت کو عمران صاحب صاحب طاہر میں گذیب علشان تاری کی جلسہ ہونے جا رہا ہے یومیزادی کے موقع کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آئندہ کا لاحے عمل بھی لیکن ایک ذہنی غلامی سے بھی باہر نکلنا ہے اس کے لیے بھی ایک ازادی کی ضرورت ہے تو حقیقی ازادی کا جو فائنل مرحلہ ہے جو فائنل راؤنڈ ہے اس کی جانب ہم آگے پڑھ رہے ہیں اور اس کو اب ہم نے منطقی انجام تک لیکن فروض صاحب اگر حکومت کا یہ پلان ہو کہ مزید لوگ گرفتار کیا جائے گا پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی کریں جسنا یہ برداش کر سکتے ہیں اور اگر یہ اس سے زیادہ آگے پر نہیں کریں گے تو پھر اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل بھی آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس رد عمل کو یہ برداشت نہ کر سکیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عمران خان صاحب دیکھیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں اور کوئی ایسا قدم عمران خان کی جانت سے نہیں دیا گیا حالانکہ شدید تباو بھی ہے بہت زیادہ ہمارے اوپر اپنا ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ تنقیق یہ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس سیبر پاکستان میں بنجاب میں باقی جنگوں کے اوپر حکمت ہیں بلکل لیکن ہم حالات کو سنہج میں نہیں دیکھیں جا جاتے کہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زمدار قیادت کا کردہ ہاتھ تو صرف عمران خان کر رہا ہے باقیوں کو تو چوری بچا نہیں ہے نہ عوام کی تکر ہے نہ ملک کی تکر ہے نہ معیشت کی تکر ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس جائم قانون کی آئین کی انسانی حقوق کی محلی سے مصروح ہیں اور عمران خان نے اگر کوئی ایسا عدد لیا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے پاس بھی بچنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ باقی جی رہے گا تو لہٰذا یہی وجہ ہے بار بار یہ بات دور آ رہے ہیں کہ آپ جمہوری رویہ اختیار کریں اور جمہوریت کے اندر ہمیشہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ صحابات ہیں اور عوام کو ان کی رائے کا استعمال عزازی کے ساتھ کرنے دیں تاکہ ملک ہمارا آگے چلے ملک سے غیر یقینی کی سنتحال خدم ہو ملک کی جو معیشت چلنجز ہیں اس کا حل جو ہے چلے یہ تو آپ کا مطالبہ ہے میں آخر میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی یہ تو عملی جمع آپ لوگ کیسے پنائیں گے اس چیز کو یہ تو ظاہر ہے آپ لوگ بتائیں گے آپ نے کہا کہ تیرہ کچھ جلسہ اس میں آگی کی حکمت عملی بھی تیہ کی جائے گی پہلے اسلام آباہ سے لہور جلسہ شفٹ کیا گیا کیا ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں یا پھر تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں تیریک انصاف کے جلسے کو نہیں دیکھیں مشکلات کا وہ معاملہ نہیں ہے اچھا یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تیٹی آئی کا تسادم کروا دیا جائے اداروں کے ساتھ جو یہ ساری زندگی کرتے ہیں نہ ان سے عدلیہ محفوظ رہی ہے نہ ان سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے ادارے محفوظ رہے ہیں نہ ان کے سربراہان محفوظ رہے ہیں وہ بیانات آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں نواز شریف کا ہو زرداری کا ہو صدر ربان کا ہو مرین صدر ربان کا ہو یہ تمام بیانات آج ریکارڈ کا حصہ ہیں لیکن ہم کسی قسم کا تسادم چاہتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک میں یونٹی پیدا کریں ہم پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کس سوچ کو سمجھنا ہوگا یہ نہ کسی چیزت ہے نہ کسی چیزت ہے نہ کسی چیزت کا معاملہ ہے پاکستان جو ہے وہ ہماری پہلی پراریٹی پہلی ترتی ہونی چاہیے اس کو مد نظر رکھیں سوچنے کا سمجھنے کا پھر فیصلہ لیتی تھا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمت اپلی ان کے لیے ہونی چاہیے اس طرف چیزوں کو دیکھیں اور ملک کو انتہابات کی طرف لیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے